نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہمیں اپنی ریاست کو محفوظ رکھنا ہوگا کولم نگار ہیں سید زیا عباز اور آواز ہیں تلہا انام کی اگر آپ بھی ہماری آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پاکستان اس وقت تیزی سے بدلتی سیاسی صورتحال سے دوچار ہے جس کے سبب ملک میں عدم استحکام کے بڑھنے کا خچہ ہے خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں وزیر آزم عمران خان کا یہ کہنا کہ وہ اگر اپوزیشن میں آگئے تو زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے ان تمام حالات اور معاملات سے ملک کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے کاروباری طبقہ پریشان دکھائی دے رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہازرائی میں روز باروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک جانب وفاقی حکومت کو اپوزیشن سے سخت مقابلے کا سامنا ہے تو دوسری طرف سن میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتا ہوا تنازہ لسانی رخ اختیار کرتا جا رہا ہے جس سے صوبے میں ایک بات پھر زبان کی بنیاد پر شہریوں کی تقسیم اور چشمک کے امکانات بڑھ رہے ہیں سن میں نئے بلدیاتی بلکت تمام سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے جماعت اسلامی نے طویل دھرنا دیا تو امکم نے وزیر آلہ ہاؤس کے جانب مارچ کیا اور دھرنا دیا ان کے دھرنے پر پولیس تشدد اور ایک شخص کی ہلاکت کے بعد کشیب کی میں اضافہ ہو گیا ہے افسوس نات بات یہ کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں اب برداشت کا مادہ گویا ختم ہو گیا ہے ان میں اپوزیشن کو سننے یا ان سے مشاورت کرنے کا رواج ناپید ہو گیا ہے یہ عمل ماضی میں جب بھی سامنے آیا اس کا نقصان قوم کو جمہوری عمل سے ہاتھ دھونے کی صورت میں اٹھانا پڑا قوم سر کو پر نکلی ملک کے معاشی حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو پھر تیسری قوت کو خاموش تامشائی بنے رہنے کے بجائے ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑا جس کی ہمیشہ قوم کی بڑی تعداد نے حمایت کی مٹھائیاں تقسیم کی ایک دوسرے کو مبارک بات دی مگر افسوسنات بات یہ ہے کہ اس عمل سے کئی بار گزرنے کے باوجود ہماری سیاسی جماعتوں اور سیاستانوں کو عقل نہیں آئی دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے وفاق میں حکومت بنائی وزیراعظم عمران خان کو موقع ملا تھا کہ وہ اپنے انتخابی ناروں کو عملی شکل دے کے قوم کے دل جیت لیتے مگر پچھلے سارے تین سال کے دوران اپوزیشن، میڈیا، تاجر برادری ہر ایک کے ساتھ جنگ جاری رکھی کرپشن، توڑ ڈاکو کی گردان کے علاوہ کوئی کام نہ کر سکے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے غیر ملکی کرزہ نہ لینے مہنگائی روکنے پیٹرولیو مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے فضول خرچی ختم کرنے سمیت ان کے بیشتر دعوید دھرے کے دھرے رہ گئے انہوں نے صرف اپنی کابینہ میں ہی تبدیلیاں کی ملک میں کوئی تبدیلی نہ لاسکے ایک وقت تھا جب ان کی مخالف سیاسی جماعتیں ان کے دباؤ میں ہوتی تھی اب وہ ان کے دباؤ میں ہیں عوام نے چور ڈاکو کے ان کے ناروں کو اب ان سے اور ان کی جماعت سے موسم کرنا شروع کر دیا ہے ایسا لگتا ہے اگلے انتخابات میں انہیں امیدوار نہیں مل سکے گے کے پی کے بلدیاتی انتخابات اور قومی اور صوبائی اسمنی کے زمنی انتخابات کے نتائج سے اب خود ان کے اتحادیوں کو اپنی سیاسی ساخت کی فکر لاحق ہو گئی ہے ان پر بھی اپنے ووٹر اور کارکنوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے مہنگائی بیروزگاری کے ساتھ خطرناک بات امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے سیکیورٹی اداروں پر حملے بھما کے ملک کے لیے اچھی علامت نہیں ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بڑی محنت اور قربانی سے ملک میں امن بحال کیا ہے مگر ساڑھے تین سال کے دوران نیشنل ایکشن پلان کے مکمل طور پر غیر فال ہونے کی وجہ سے دہشت گردوں کو سر اٹھانے اور مستحقم ہونے کا موقع مل رہا ہے ایسے میں بیروزگار نوجوان اور مہنگائی سے پریشان لوگ ان کے آلہ کار بھی بن چکتے ہیں دوسری جانب وفاقی حکومت نے سندھ اور بلوچستان کے بدلتے ہوئے سیاسی اور امن کے حوالے سے حالات پر نگاہ مرکوز نہ کی تو بھارت کو بھی موقع ہاتھ آ جائے گا کہ وہ اپنے ایجنٹوں کو دوبارہ سے فعال کر کے ان دونوں صوبوں میں افرہ تفریح پیدا کر کے اپنے مضموم مقاصد کو آگے بڑھا سکے کراچی جو ملک کا معاشی حب ہے اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے اس پر وفاقی حکومت کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کراچی کی اہم شہرائیں ٹوٹی ہوئی ہیں گیس کی قلت سے گھرے لوس عارفین پرشان ہیں تو دوسری جانب سینجی کا کاروبار کرنے والے بدحال ہو گئے ہیں ہر بو روپے کی سندھ ہچکولے کھا رہی ہے کئی ملازمین بیروزگار ہو گئے نا اہل وزارت پیٹرولیم کے حکام چین کی بانسوری بجا رہے ہیں وزیراعظم متاثرہ افراد سے ملاقات کے بجائے وزیروں اور سیکیٹریز کی ڈیپورٹس پر انحصار کر کے ملکی معاشی صورتحال کے بہتری کی جانب غانزن ہونے کی باتیں کر رہے ہیں بے مقصد وزیروں کی فوج زفر موج نے ان کے گرد گھیرہ تنگ کر رکھا ہے اب جب کے وفاق میں حکمرہ جماعت کو پی پی اور پی ڈی ایم کے لون مارچ اور دھرنے کا سامنا ہونے والا ہے تو دوسری طرف وفاق کو للکارنے والی پیپس پارٹی کو اپنے صوبے میں اپوزیشن کی یلکار کا سامنا ہے سندھ میں حالات کو بہتر بنانے پر توجہ نہ دی گئی تو حالات سنگین ہو سکتے ہیں ملک میں اس وقت ایک نئی بحض بھی جاری ہے کہ پارلیمانی نظام فرسودہ ہو گیا ہے صدارتی نظام کو آزمایا جائے میڈیا پر ہونے والی اس بحض میں شہریوں نے بھی دلچسپی لینا شروع کر دی ہے ملک میں مستقبل کے طرز حکومت کے حوالے سے اگلے دو ماہ اہم ہیں سیاست میں کچھ بھی ہو مگر ہمیں اپنی ریاست کو محفوظ رکھنا ہوگا جس کی سلامتی اور خوشحالی میں ہی ہماری بقا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی